موسیقی ویلکم بیک ناظرین ہم تھرڈ امپائر میں گفتگو کر رہے ہیں ہمارے ساتھ پاکستان ایتلیٹک فیڈریشن کے پریزیڈنٹ جنرل ریٹائر اکرم ساہی صاحب موجود ہیں پروگرام کے پہلے حصے میں ہم نے ایتلیٹک فیڈریشن اس کی اچیبمنٹس اس کا پاس پریزیڈنٹ اور فیوچر کے بارے میں بات کی پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم بات کریں گے اس سے براڈر کانسپ پہ کیونکہ پاکستان میں تمام فیڈریشن جتنی ہیں وہ پاکستان سپورٹ سپورٹ کے ساتھ مل کر کام کرتی ہیں اور پاکستان علمپک ایسوسییشن جو ہے وہ بھی ان کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہوتی ہے اس کے نیچے ساری ساری پاکستان علمپک ایسوسییشن کے نیچے جتنی بھی سپورٹ باڈیز ہیں سپورٹ فیڈریشنز ہیں وہ اس کے ساتھ مل کر کام کرتی ہیں تو اس وقت پریزیڈلی چونکہ ڈسپیوٹ چاہ رہا ہے پاکستان میں پاکستان سپورٹ بورڈ اور پاکستان علمپک ایسوسییشن دونوں کے درمیان میں کچھ کانسٹیوشن پر بات ہے کچھ چارٹر پر بات ہے کچھ سپورس پالیسی ہے جو سب سے بڑی بات ہے اس پر اس کی امپلیمنٹیشن ہے پھر سپریم کورڈ نے پچھلے دنوں نے ایک فیصلہ دیا جس کے تحت پاکستان میں تمام سپورس فیڈریشنز جن جن کے پریزیڈنٹ سیکٹریز جو اہدے دار جو ہیں وہ دو دو دفعہ اپنا ٹینور پورا کر چکے ہیں وہ تیسی دفعہ اس کے لیے اہل نہیں ہیں پاکستان میں بہت ساری ایسی سپورس فیڈریشنز ہیں جن کے پریزیڈنٹ اور سیکٹریز جو ہیں وہ اپنی تیسری تیسری مدد جو ہیں وہ چلا رہے ہیں اسی طرح پاکستان اولمپک اسوسیشن کے موجودہ پریزیڈنٹ جو ہیں وہ بھی تیسری ہی ٹرم جو ہے اس وقت ان کی تیسری ٹرم چل رہی ہے اس سارے ڈسپیوٹ میں چونکہ پاکستان اولمپک اسوسیشن کے الیکشنز میں جنرل ریٹائیڈ اکرم ساہی جو ہیں انہوں نے کنٹیسٹ بھی کیا تھا پاکستان اولمپک اسوسیشن کے پریزیڈنٹ کے لیے اور پھر وہ کھیلوں میں اور انٹرنیشنلی وہ بہت زیادہ اس چیز میں سمام معاملات کو دیکھتے ہیں سمجھ بوجھ رکھتے ہیں تو پروگرام کے اس حصے میں ہم جنرل ریٹائیڈ اکرم ساہی صاحب سے بات کریں گے کہ پاکستان اولمپک اسوسیشن کے وہ جو معاملات ہے جس میں کچھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ ڈسپیوٹ سالنا ہوا تو انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی جو ہے وہ پاکستان اولمپک اسوسیشن پر کوئی بین لگا سکتی ہے ہم ان سے بات کریں گے ان سے پوچھیں گے کہ سر سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ کیا پاکستان اولمپک اسوسیشن اور پاکستان سپورس بورڈ کا جو نیشنل سپورس پالیسی کی حوالے سے ایک ڈسپیوٹ چل رہا ہے اس وقت کوئی اس کی دو تین کلاسز میں دونوں میں ڈیفرنسز پائے جا رہے ہیں کیا ان کی بنیاد پر ایسی کوئی پوسیبیلیٹی ہے کہ انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی جو ہے وہ پاکستان اولمپک اسوسیشن پر کوئی بین لگائے ہمارے اکھلیٹس پر ہمارے کھیلوں پر کسی قسم کا کوئی بین کوئی بابندی کوئی اس طرح کا کوئی اس پر اثر ہو سکتا ہے میں ادریس پہلے تو اس کا ایک سٹریٹ جواب یا آنسر یہ ہے کہ اس کی بہت کم چانس ہے اس طرح کا کوئی چیز ہونے کا جب تک کہ یہ دو فریقوں میں سے کوئی بھی ایک فریق جا کے بلکل یہ اپنا یہ ایجنڈا نہ بنا لے کہ میں نے یہ بین لگوانا ہے ادر وائز دیکھئے آئی او سی ہے یا کوئی بھی انٹرنیشنل ارگنیزیشن ہے جیسے ہمارے اتلیٹکس کے چکر میں آئی ڈبل ای ایف ہے ہر گیم کا اپنا اپنا انٹرنیشنل فیڈریشنز ہیں اورگنیزیشنز ہیں تو کسی کی بھی یہ خواہش نہیں ہوگی کہ وہ ملکوں پہ بین لگاتے پھریں ان کی خواہش ہوگی کہ ملک آئیں اور پارچیسپیٹ کریں ابھی جیسے آپ نے دیکھا کہ سوائے ہاکی کے باقی وائل کارڈ پہ جو جا رہے ہیں پوری دنیا سے نہ صرف پاکستان سے پوری دنیا سے انہوں نے اس طرح انوائٹ کیا ہے اتلیٹس کو تو وہ سپیرٹ اس کے پیچھے یہ ہے کہ پوری دنیا کو آپ موقع دیں جو نہیں بھی کوالیفائی کر سکے ان کو بھی موقع دیں کہ وہ آگے پارچیسپیٹ کریں اب اس سپیرٹ کو اگر خود ہی کوئی خراب کرنا چاہے چاہے وہ کوئی پاکستان سے ہے یا کسی اور ملک سے ہے تو پھر ان کو وہ سننا تو پڑتا ہے لیکن میری نظر میں وہ بڑے پوری دنیا کے لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں وہاں جو فیصلے کوئی بھی جو ہوتے ہیں وہ میرٹ پہ کریں گے وہ دیکھ کے کریں گے ایسا پہلا تو چانس مجھے تو کوئی ایسا نظر نہیں آتا جیسے میں نے کہا کہ انلیس کوئی اس چیز پہ طلا ہوا ہے کہ میں نے یہ وہاں پہ کروانا ہے پاکستان کے میں نے یہ بین کروانا ہے اس پہ دوسری یہ بڑی یہ کوئی پلیزن چیز یا اچھی چیز نہیں ہے یہ جو تھوڑی ٹین یہ جو اس کو کیا کہنا چاہیے دفرنسز ہیں بٹوین پی ایس بی اور پی او اے اس کو گھر میں بیٹھ کے بڑے اچھے طریقے سے ریزولف کیا جا سکتا ہے کوئی ایسا میجر ایشو نہیں ہے کیونکہ مجھے پورے جتنا یہ ٹوٹل کام چل رہا ہے میں اسے واقف ہوں اور میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا پہلی بات یہ ہے کہ اس کو آئی ایسی لیول پہ جانا ہی نہیں چاہیے تھا جو ہمارے آپس میں پی ایس بی کے یا پی اے کے ڈفرنسز تھے وہ یہاں پہ بیٹھ کے باقاعدہ وہاں پہ ان کی اگزیکٹیو کمیٹی ہے پاکستان سپورٹس بورٹ کی میٹنگ ہوتی ہے وہ سب لوگوں کو بلاتے اور جو کہ اب بلائیا گیا ہے ایڈ ڈی اینڈ اور یہ جو بلائیا گیا ہے یہ تھوڑا میں پوری آپ کو بات بتاؤں گا تو ایک لنکج اسٹیبلش ہو جائے گا لیکن چونکہ بات ہو رہی ہے تو میں ادھر یہ اس کو کہ یہ جو ابھی بھی بلائیا گیا ہے تو جب یہ چلے گئے پی اے سے وہاں پہ جا کے کمپلینٹ کی گئی پاکستان کے اگینس اور پاکستان کے سپریم کورٹ کے ڈیسیشن کے اگینس تو انہوں نے بھی ایڈ ڈی اینڈ یہی کہا کہ یہ آپ کے گھر کا مسئلہ ہے وہاں پہ جا کے حل کریں تو یہ کاش کہ ہم پہلے ہی کر لیتے پی اے کو چاہیے تھا کہ جنرل کاؤنسل کی میٹنگ بلاتے اور سب نیشنل سپورٹس فیڈریشن جو ہیں جو وہاں پہ پی اے کا حصہ ہیں ان سب سے پوچھتے جی کیا کنسنسس ہے وہی چیز پی ایس بی کے سامنے مجھے جو پی ایس بی سے ایس بی کوئی ایسی چیز نہ کر رہی ہے نہ کرنا چاہتی ہے جو آئی ایو سی کے چارٹر کے اگینسٹ ہو یا کسی بھی طرح سپورٹس کو پاکستان میں نقصان پہنچتا ہو تو میرے نظر میں تو بالکل سی یہ پرابلم پہلے کریئٹی نہیں ہونا چاہیے تھا اور کسی کو باہر آئی ایو سی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں تھی ادھر جا کے بھی ایلٹی میٹلی ادھر ہی آ کے ہم بیٹھ گئے ہیں کہ جی آپ اپنے گھر میں جا کے سب کو بلا کے اس مسئلے کو حل کریں تو ایسا کوئی چانس نہیں ہے کہ یہ جو اولمپکس میں ہمارا کنٹینجن جا رہا ہے اس پر کسی طرح کا بھی کوئی بھی پابندی لگنی ہے کیونکہ کوئی ایسی چیز ہو ہی نہیں رہی کوئی کچھ کوارٹر سے اس کو غلط پروجیکٹ کیا جا رہا ہے جس وجہ سے یہ ایک ایمپریشن کریئٹ ہو گیا ہے ادھر وائز آئی ایو سی کے کسی چارٹر کے کسی کلاؤز کو پاکستان سپورٹس بورٹ یا پاکستان گورنمنٹ یا کوئی بھی اور فیڈریشن جو ہے اس کو وائلیٹی نہیں کر رہی جب وائلیٹ نہیں کر رہی تو وہ کیوں میں نے کہا وہ تو چاہتے ہیں کہ لوگ آگے پاچسپیٹ کریں اس کی بجائے کہ وہ پابندیاں لگاتے پھر ہمیں اچھے سر پاکستان میں سپورٹس کی جو فیڈریشنز ہیں ہم نے کچھ دیکھا ہے کہ ان میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ سالہ سال سے بیٹھے رہتے ہیں میں آپ کا بھی پوائنٹ آف ویو جانا چاہوں گا کہ آپ کا نکتہ نظر کیا ہے جو ابھی سپریم فورٹ نے ڈیسیئن دیا ہے جس پہ پاکستان سپورٹس بورٹ جو ہے اس نے بقیادہ نیشنل سپورٹس پالیسی جو ہے اس کلاس کو اس میں شامل کرنے کی کوشش کیا اس پہ بات کرنے کی کوشش کیا بقیادہ طور پر کنسنسل ڈیولپ کی ہوں گے پاکستان سپورٹس بورٹ نے اس پہ کام کیا ہے کہ کیا فیڈیشنز میں دو ٹرمز ہی ہونی چاہیے آپ اس کے ہم ہی ہیں پہلی بات اور دوسری بات یہ کہ یہ دو ٹرمز کا ہونا یہ ہمیں کیسے فائدہ دیتا ہے کیسے ہمیں نقصان دیتا ہے ایسے ہے کہ یہ جو دو ٹینئر سے زیادہ ٹینئر والی بات ہے تین یا اس سے زیادہ فیڈیشنز کے اندر اس سے پہلے کہ میں اپنا اپینین دیوں کہ میں کیا سمجھتا ہوں ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے تو کسی بھی چیز کو پہلے اس کے بیسز اس کے پرنسپلز دیکھنے چاہیے کہ کوئی بھی چیز اس کے پیچھے یا رولز کیا ہیں ریگلیشنز کیا کہتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو دو سے زیادہ ٹرم نہ ہونا کسی بھی فیڈریشن یا اسوسییشن کے جس میں پی او اے شامل ہے اس کا یہ جو پاکستان گورنمنٹ کی سپورٹس پالیسی ہے 2005 میں جو بنی اس کے اندر یہ کلاوز ہے اس کا ایک میرے خال میں پیرا ٹین ہے جو فیڈریشنز کے ساتھ ڈیل کرتا ہے اور پیرا الیون ہے جو پی او اے اور اسوسییشنز کے ساتھ ڈیل کرتا ہے جو کہتا ہے کہ کوئی بھی پریزیڈنٹ سیکریٹری اور ٹریجر کسی بھی نیشنل فیڈریشنز کے یا اسوسییشن کے وہ دو سے زیادہ ٹرم نہیں ہونا چاہیے پہلی بات یہ ہے کہ اب جب یہ پالیسی بنی تو ظاہر ہے پالیسی کس نے بنائی پاکستان سپورٹس بورڈ نے بنائی اور پاکستان کی تب جو سپورٹس منسٹری تھی اس نے بنائی اور جو مجھے میرے نالج میں ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ پالیسی بنی تو یہ سب چیزیں انٹرنیشنلی بھی دیکھ کے ان کو بھی سٹڈی کر کے آئیو سی کا چارٹر سٹڈی کر کے پی او اے کا چارٹر سٹڈی کر کے اپنے ملک کے حالات دے کہ اس سب کو مدد نظر رکھتے ہوئے وہ پالیسی بنائی گئی یہ میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ کوئی نئی چیز نہیں اس میں ڈال دی گئی آئیو سی کے چارٹر میں خود سے ٹرم رسٹرکشن ہے آئیو سی کے پریزیڈنٹ کی اپنی صرف دو ٹرم ہیں تیسری نہیں ہو سکتی تو ظاہرہ اگر وہ گورنٹا پاکستان نے اس میں ڈال دی تو کوئی زیادتی نہیں کی وہ بالکل سے ان کی آئیو سی کے چارٹر کے این مطابق ہے پہلی بات ہوئی دوسری بات یہ ہے کہ اس کو اس طرح بھی دیکھنا ہے کہ فرض کریں کوئی ایک شخص ہے وہ بڑا کین ہے پریزیڈنٹ ہے یہ سیکٹری ہے اور وہ اپنی اس گیم میں بڑی اس کی کانٹریبیشن بہت کانٹریبیوٹ کر رہے ہیں تو ظاہر ہے ہر کوئی کہے گا کہ جی اس کو کانٹینیو رہنا چاہیے اسی طرح ہی اس کا ایک نیگٹیو سائیڈ ہو سکتی ہے کہ کوئی ایک بندہ آج سال سے بیٹا ہے کیا کچھ نہیں ہے تو سب تانگیں انگلی اس کو نہیں ہونا چاہیے کوئی نیا بندہ دیکھیں جو کہ اس سپورٹ میں جو بھی پرٹیکلر وہ گیم ہے اس کی بہتری کے لیے کام کر سکے تو یہ اس کے دو انگل ہیں ایک کوئی بہت اچھا ہو سکتا ہے ایک کوئی خراب ہو سکتا ہے کوئی ایک درمیان والا بھی کہ جی ٹھیک ہے دونوں طرف ہے ایوریج سی پرفارمنس ہے تو ظاہر ہے جو اچھا کر رہا ہے میری نظر میں اس کو تو موقع دینا چاہیے جو نہیں کر رہا اچھا اس کو بالکل سے آٹھ سال کیا اس کو تو چار سال کے بعد فارغ کر دینا چاہیے تو ایک تو بات یہ ہے کہ ان کو ہٹانا یا نہ ہٹانا ایک کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہونا چاہیے دوسرا پاکستان گورنمنٹ نے ایک پالیسی دیا دی اب یہ بات یہ ہے کہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے یہ ایک ڈیفرنٹ ڈیبیٹ ہے اور یہ ڈیبیٹ پہلے ہی ہو جانی چاہیے تھی جب یہ پالیسی ایمپلیمنٹ ہوئی ہے اب کیوں ڈیبیٹ یہ شروع ہوئی ہے یہ اس کا میں آپ کو ضرور آپ سے شیئر کروں گا تو اب تو صرف بات یہ ہو رہی ہے اس وقت بات یہ نہیں ہے کہ دو ٹنیور ہوں یا نہ ہوں یہ ایک ڈیفرنٹ ڈیبیٹ بات اس وقت یہ ہو رہی ہے کہ گورنمنٹہ پاکستان نے ایک پالیسی بنائی وہ جب ایمپلیمنٹ کی تو چار پانچ فیڈریشنز کو اس ٹنیور رسٹکشن کی کلاز صرف ٹنیور رسٹکشن کی کلاز پہ اعتراض تھا وہ ہائی کورٹ میں چلے گئے اور ہائی کورٹ نے ان کے حق میں فیصلہ کر دیا پی ایس بی سپریم کورٹ میں چلی گی سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ کا فیصلہ سیٹ ایسائیڈ کر دیا اور پی ایس بی کی فیور میں فیصلہ دے دیا کہ یہ پالیسی ایمپلیمنٹ ہونی چاہیے اب تو چکر یہ ہے کہ گورنمنٹ کی پالیسی ہے سپریم کورٹ نے اس پر دیسین دے دیا ہے یہ ایمپلیمنٹ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے یہ پہلا ایشو ہے جو مجھے آپ پوچھیں گے تو میں تو وہاں بھی کہا ہے جس نے بھی مجھ سے پوچھا ہے جنلس نے ان کو بھی کہا ہے اور بھی جس دوست اب آپ نے جنہوں نے بات کیا ان سے بھی کہا ہے اور یہ جو ہماری میٹنگ ہوئی ہے پی ایس بی کی پاکستان سپورٹس بورڈ کی سپیشل ایگزیکٹو کمیٹی کی میں نے اس میں بھی کہا ہے کیا آپ حامی ہے میں اس چیز کا حامی ہوں کہ فوراں کوئی بھی ڈلے کیے بغیر سپریم کورٹ کا جو ڈیسیشن ہے اس کو ایمپلیمنٹ ہونا چاہیے اس کو نہ ایمپلیمنٹ کرنا کنٹیمٹ آف کورٹ ہے میری نظر میں تو یہ اس کو لاغو ہونا چاہیے وہ پھر بعد کی باتیں ہیں کیونکہ آپ دیکھئے نا اب اس کو اس ٹائم فریم میں کیوں اس پہ اتراز کیا جا رہا ہے جب 2005 میں یہ پالیسی آئی ہے اس وقت کسی نے اس پہ اتراز